السلام علیکم ناظرین آج جو موضوع ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ووٹ کی اہمیت ووٹ اور سپورٹ کی اہمیت اور آپ کے اور میرے ووٹ کی اہمیت اور پاکستان کے نظام کے اندر یا بہن القوامی نظام کے اندر جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اقتدارِ اللہ وہاں کے پاس ہوگا یعنی فیصلہ سازی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہوگی ملک کو کیسے چلانا ہے اس کا انتظام ونسرام کن لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہے یہ فیصلہ کرے گا آپ کا اور میرا ووٹ لہٰذا جب آپ کا اور میرا ووٹ یہ تمام فیصلہ کرے گا تو وہ صرف اتنا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے بلکہ جن لوگوں کی فیور میں فیصلہ کرے گا کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں گے ان کے پاس بے بناخ تیارات آ جائیں گے یعنی وہ اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے اندر کون سا نظام رائج ہونا چاہیے وہ اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے مالیات یعنی ٹیکسس لگانے کا فیصلہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا وہ اس کے ساتھ پالیسی میکنگ کا فیصلہ بھی چلا جائے گا پاکستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا وہ ان کے ہاتھ میں یہ فیصلہ بھی چلا جائے گا کہ ملک کے اندر کون سا ایڈوکیشن سسٹم ہوگا یعنی تعلیم کا نظام کیسے چلے گا اس کا سلیبس کیا ہوگا ہمارے اور آپ کے بچے کیا ایڈوکیشن حاصل کریں گے اس کے ساتھ ان کے ہاتھ میں یہ بھی چلا جائے گا کہ جو پاکستان کے آپ کی اور میری چیب ہے پوکٹ ہے اس میں سے کتنا پیسہ نکالنا ہے اور کتنا بقایا رہنے دینا ہے کون سے معاملات کس طرح سے چلانے یعنی اتنے بیشمار اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے کہ زندگی کا کوئی بھی ایک طرح سے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا ہم ان فیصلوں کی روشنی میں ہی اور ان کے بنائے ہوئے قوانین خاص طور پر جو اختیار ہم دے دیں گے وہ قوانین بنانے کا ہے وہ اپنے قوانین بنائیں گے اور آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے قوانین بن رہے ہیں جس میں توہینے پارلیمنٹ بھی آگئی یعنی ایک دفعہ سے آپ نے ووٹ دے دیا تو بعد میں آپ اپنے ایمینے اور اپنی پارلیمنٹ کے اوپر تنقید بھی نہیں کر سکیں گے یہ اختیار بھی چھن لیا گیا یعنی ایسے تمام اختیارات پھر ان کے پاس آ جائیں گے کہ وہ جون سا لا چاہیں وہ لا بنا لیں گے اور جیسے چاہیں گے ملک کو چلائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تمام مالیاتی امور خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی حالت کہاں پہنچ گئی ہے یہاں مزید گنجائش ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارا اختیار ہے اس کا کسی طرح سے بھی کوئی مس یوزو یا اس طرح سے کو معاملہ ہو تو یہاں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج پاکستان کی جو حالت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ہمارے ووٹ کا بھی عمل دخل ضرور ہے اسی طرح سے گزرے وقت کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت کے اندر ہمارا جو ووٹ ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بین القوامی لیول کے اوپر بھی جیسے پالیسیز ہوتے ہیں دنیا کے اندر انوائرمنٹل پالیسی ہے آپ کی حکومت اس کے اوپر کیا سٹینٹ لیتی ہے پھر یہ میٹر کرتا ہے کہ فارن ریلیشنز جو ہیں بنانے ہیں باقی دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کن ممالک کے ساتھ کس طرح سے چلنے ہیں آپ کا ووٹ ہی فیصلہ کرتا ہے جو آپ حکومت بنائیں گے وہ ہی پاکستان کے دنیا کے اندر مقام کو آگے لے کے بڑھے گی تلقات کو آگے لے کے بڑھے گی اور کیسے تلقات دنیا کے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی کیا اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی اگر کسی ملک کے عوام کسی ایسے حکمران کو ووٹ دیتے ہیں جو اگر جنگ میں بھی دکیل دے گا تو اس کا فیصلہ عوام کو بکتنا پڑے گا اور وہ جنگ عوام کو لڑنی پڑے گی اس طرح سے تمام چیزوں کا ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو ووٹ ہم اتنی بے فکری کے اندر موسٹ آف دی ٹائم دے دیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا کردار کیا ہے اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ موسٹ آف دی ٹائم ہمارے ملک کے اندر فلور کراسنگ ہو جاتی ہے جن لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ یہاں پہلے گھلی محلے اور بزار کے اندر مینج کرتے ہیں اپنے نمائندے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے چھوٹے چھوٹے لالچ دے کے یا ساتھ انگیج کر کے یا غمی خوشی پیاء کر کے ووٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی ووٹ کو جا کے پارلیمنٹ کے اندر مہنگیے داموں بیچ کے فلور کراسنگ کرتے ہیں اور تمام ایسے فیصلہ سازی کا حصہ بنتے ہیں ایسے سے قوانین پاس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ قانون ہے کیا پڑا بھی نہیں ہوتا بس وہ آگے ووٹ دے دیتے ہیں یعنی جس لاپروائی سے ہم ووٹ دیتے ہیں اسی لاپروائی سے پھر ہمارے نمائندے جو ہیں وہ آگے ووٹ کی بے قدری کر کے آگے اس کو بیچ دیتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا ہم نے کسی ذاتی لالچ میں نہیں آنا ہم نے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اوپر کمپرومائیسس نہیں کرنے ہم نے اس ملک کی تقدیر اور اپنے بچوں کی تقدیر کو مدنظر رکھنا ہے جب بھی کبھی ووٹ دینا ہے ایک غلط بندے کو جو ووٹ دیا گیا ہے وہ پاکستان کی تقدیر کو پاکستان کے حالات کو بگاڑنے کا سمجھیں کہ ہر وہ شخص ذمہ دار ہوتا ہے جو کہ غلط بندے کو پارلیمنٹ کے اندر بیچتا ہے لہٰذا ضرورت کیا ہے نیڈ آف دی ٹائم کیا ہے نیڈ آف دی ٹائم کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ ہماری اپنی ذات کی اہمیت کیا ہے ملک کے اندر اور یہ جو اختیار آئین نے ہمیں دیا ہے کیونکہ ملک کے اندر ایک رائچ قانون ہے ہم اسی کتابیں ہم نے چلنا ہے اسی کے فریمورک میں چلنا ہے تو اس کے اوپر اس میں رہتے ہوئے ہم اپنی طاقت کا جب استعمال کریں گے تو سب سے بڑی طاقت ووٹ ہی ہے تو ووٹ کا صحیح استعمال ملک کی سمت کو درست کر دے گا اچھا حکمران جو ہوگا وہ ملک کو اچھے طریقے سے لے کے چلے گا اچھی پالیسیز بنائے گا عوام کی ویلفیر کی پالیسی بنائے گا ہیومین رائٹس کا خیال رکھے گا چادر چاردواری کی تقدس کا خیال رکھے گا انسانی عظمت کا خیال رکھے گا بین القوامی دنیا میں پاکستان کے وقار کو بلاند کرنے کا اختیار رکھے گا یعنی وہ تمام چیزوں کی سمہ داری پھر سمہ داری سمجھ کے جنب آئے گا تو تو ہی ملک آگے بڑھے گا تو ہی دنیا کے اندر پاکستان کی اور پاکستانیوں کی اہمیت بڑھے گی اور پھر ہی جا کے ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے تو اپنا خیال رکھئے گا Thank you so much خدا off